ایک تاجیر کو ایک بروکر نے اطلاع دی کہ پتہ چلا ہے کہ اس بار جو گننے کی فصل تھی وہ تباہ ہو گئی ہے اب شکر زیادہ خرید لیجئے امید ہے کہ دام بڑھ جائے گا انہوں نے شکر خرید لی وہ دام بڑھ گئے جب دام بڑھ رہے تو انہوں نے شکر بیج دی سٹوک نہیں کیا تب انہوں نے جس کو اب سٹوک کر دی اب شکر خریدی دام بڑھ گیا انہوں نے شکر بیج دی شکر بیج تو دی مہنگے دام ہو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ خیرخواہی امت تو نہ رہی کہ مجھے اطلاع ملی کہ گننے کی فصل تباہ ہو گئی ہے شکر کے دام بڑھ جائیں گے اور میں نے شکر خرید لی اور شکر خرید کر رکھی تاکہ دام بڑھیں گے تو میں بیج دوں گا یہ درست نہ رہا جس شخص کو انہوں نے شکر بیچی تھی ان کے پاس جا کر کہا کہ یہ شکر کے اصل دام تھے قیمت بڑھنے کے بعد یہ دام ہو گئے مجھے مثال دے رہا ہوں مجھے فیگر پرو پر یاد نہیں ہے مثال دے رہا جیسے کہ انہوں نے کہ مجھے تیس ہزار کا اس میں نفع زیادہ ہوا اصل یہ نفع میرا نہیں یہ نفع آپ کا تھا کہ میں نے تو اطلاع پر یہ خرید لی تھی اس نے کہا کہ میں راضی ہوں آپ نے جو کچھ کیا انہوں نے فرمایا نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا حتیٰ کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ جب تک انہوں نے اس دوسرے تاجر کو اپنے نفع کی رقم دے نہ دی ان کو سکون نہ آیا تو اللہ کرے کہ ہماری جو تاجر برادری ہے جو بارکیٹوں میں بیٹی ہوئی بس انتظار کرتی کسی صورت کٹ دیا جائے ایک بار گاگ آیا آیا آئندہ آئے نہ کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن بہت آپ بھی بھی جانتو پریشان ہیں لیکن سب پریشان ہیں تو آپ اپنی پریشانی ختم کرنے کے لیے کسی کی پریشانی کا اضافہ کر کے آپ اپنی پریشانی ختم نہیں کر سکتے کسی کے دکھوں میں اضافہ کہہ کر آپ اپنے دکھ ختم نہیں کر سکتے اگر اپنے دکھوں میں کمی چاہتے ہیں تو لوگوں کے دکھ باتیں گے تو آپ کا دکھ کم ہوگا لوگوں کے دکھ بارانے سے آپ کا دکھ کم نہیں ہوگا اللہ کرے میں خیر خواہی عمد کا جذبہ نصیب ہو جائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل